ایک شخص نے خواب دیکھا جنگل میں ہے بھائی آبان جنگل ہے اور وہ اس پہ تنہا چل لائے اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر اس کے پیچھے لگ گئے اب یہ بھاگنا شروع کرتا ہے بھاگتے بھاگتے اسے ایک گڑھا نظر آتا ہے سوچتا ہے کیوں نہ یہاں چھپ کے بیٹھ جاؤں مگر جیسے ہی گڑھے میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ چیزیں نظر آتا وہاں سے بھاگتا ہے آگے جاتا ہے تو ایک درخت نظر آتا ہے درخت پر چڑھ جاتا ہے اس کے ایک شاخ پر بیٹھ جاتا ہے شیر بھی نیچے آکے وہیں بیٹھ گیا اتنے میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ درخت پر آہستہ آہستہ دو چوہے چڑھتے ہیں ایک بلیک کلر کا اور ایک وائٹ کلر کا پہلے وہ بلیک کلر کا جو ہے نا وہ کٹنا شروع کرتا ہے ٹہنی کو وہ تھک جاتا ہے تو وائٹ کلر کا جو ہے وہ کٹنا شروع کرتا ہے کبھی بلیک کبھی وائٹ کبھی بلیک کبھی اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دونوں تو بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور انقریب میری ٹہنی کڑ جائے گی میں تو نیچے گروں گا اور نیچے تو شیر بیٹھا ہوا ہے یہ اوپر کیا دیکھتا ہے کہ شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے اور اس سے کترہ کترہ شہد ٹپک رہا ہے یہ فوراں اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو چند کترے اس کے ہاتھ پہ گرتے ہیں یہ اس سے مزہ لیتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ آگے ہاتھ کرتا ہے پھر اب اس کو مزہ آنے لگ گیا یہ اس میں اتنا کھو جاتا ہے اتنا منہمک ہوتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ انقریب یہ ٹہنی کڑ جائے گی اور وہی ہوتا ہے کہ اچانک ٹہنی کڑتی ہے یہ گرتا ہے شیر اس پہ حملہ آور ہونے لگتا ہے اور اس کی آنکھ کھن جاتے گا صبح کو یہ اٹھا اور بابے کے پاس گیا اپنے شیخ کے پاس کہا حضور رات کو عجیب و غریب خواب دیکھا کہا کیا دیکھا کہا حضور میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں مجھے اس کی تعبیر بتائیں وہ جنگل کیا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ جنگل یہ دنیا تھی فرمایا وہ شیر وہ کون تھا کہا وہ موت کا فرشتہ تھا تیرے تعقب میں تھا کہا میں نے ایک گڑھا دیکھا وہ کیا تھا کہا وہ تیری خبر تھی کہا حضور میں نے ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ گیا وہ ٹہنی کیا تھی فرمایا وہ ٹہنی تیری زندگی تھی کہا وہ جو بلیک اور وائٹ چوہے تھے وہ کیا تھے فرمایا وہ رات اور دن تھے کبھی رات اپنا کام کرتی تھی کبھی دن اپنا کام کرتی تیری زندگی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی کہا حضور وہ جو شہد کا چھتہ تھا اس سے شہد رس رہا تھا اور میں جو اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ کیا تھا تو بابے نے فرمایا وہ دنیا کی لذتیں تھی وہ دنیا کے مزے تھے جب تجھے ایک دفعہ وہ مزہ لگ گیا تو تو اسی میں گم ہو گیا ہر وقت بس ہاتھ بڑھا کے وہ مزہ لینے کے چکر میں تُو پڑ گیا تُو یہ بھولی گیا کہ یہ چوہے اپنا کام کر رہے ہیں ان قریب یہ ٹہنی کٹے گی اور تُو گرے گا اور نیچے شیر تجھ پہ حملہ آور ہوگا شکر کر تیری آنکھ جلدی کھل گئی تُو آ گیا کوشش کر کہ اب آنکھ کھل گئی ہے تو بیدار بھی ہو جا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنا یہ جو شب و روز ہیں ان کو اچھا گزار ان قریب یہ ٹہنی ویسے بھی کٹے گی تو کوئی ایسا بندو بست کر کے اتر کے جب تیری ٹہنی کٹے اور تُو گرے اور تجھے اس کھڑے میں ڈالا جائے تو تیرے پاس ہر طرح کی چیزیں ہوں اور آگے کی منزل کے لیے تیرے پاس تمام تر ساز و سامان موجود ہونا چاہیے کیونکہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے انسان کے نیک عامال اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں کہیں سے قرآن آتا ہے کوئی آنے لگتا اس کو روک دیتا ہے کہتا ہے نہیں یہ روز مجھے پڑتا تھا میں تمہیں اس کی قبر میں داخل ہونے نہیں دوں گا دائیں طرف سے کوئی اور عذاب آنے لگتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتا ہے کہیں روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہیں صدقہ و خیرات کھڑے ہو جاتا ہے کہیں حج و زکاة سامنے آجاتا ہے کہ نہیں یہ شخص نیک عامال کرتا تھا تو وہ نیک عامال نور بن کے انسان کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے